بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محبت کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو آپ کو دو لونگ کے اوپر کرنا ہوگا یہ آپ دو لونگ دیکھ رہے ہیں یہ دو لونگ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوں گی اس وظیفے کو جو آج میں بتانے والا ہوں یہ انہی دو لونگوں کے اوپر آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس یہ دو لونگیں ہیں اور آپ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا دو لونگ کے لیے جو وظیفہ آج میں آپ کو بتا کر جاؤں گا یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس وظیفے سے کسی کی بھی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے کسی کے بھی دل میں اپنے لیے جگہ بنائی جا سکتی ہے محبت کے لیے صرف آپ کو دو لونگ جلانے ہیں اور دو لونگ جلاتے ہی آپ کو کمال دیکھنا ہے کہ جو آپ کا محبوب ہے جہاں وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ کا شہر ہو یا آپ کی بیوی ہو آپ کا کوئی بھی قریبی ہو جس کے دل میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسان مجھ سے محبت کرنے لگے اس کے دل میں جو میرے لیے نفرت ہو گئی ہے اس کے دل میں سے وہ ساری نفرت ختم ہو جائے اور اس کا دل موم کی طرح پگھل جائے اور وہ مجھ سے محبت کرے عزت کرے بات کرنے لگے تو آج کی ویڈیو میں دو لونگ کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ دو لونگ دیکھ رہے ہو یہ دو لونگ کا وظیفہ یقین جانگے اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ صرف ایک دفعہ کرنے سے ہی یہ دو لونگ اتنی تیزی سے اثر دکھاتی ہیں کہ اگر کسی شخص کی محبت نے اس کے پیار نے اس کے محبوب نے اس سے بات کرنا بند کر دیا ہو اس سے ملنا بند کر دیا ہو اس سے محبت کرنا بند کر دیا ہو تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کرنے کے بعد وہ شخص اگر خود بھی چاہے تب بھی وہ آپ سے جدہ نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے آپ سے جدہ کر سکے چھین سکے بہت پاورفل وظیفہ ہے کسی بھی طرح کی محبت حاصل کرنے کا کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کا سب سے پاورفل وظیفہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس وظیفے کو ایک بار کرنے کے بعد جو شخص آپ سے بات نہیں کرتا وہ آپ سے بھی نہ بات کرے ایک منٹ نہیں رکھ پائے گا جو شخص آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ آپ کے لئے بیچین ہو جائے گا آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ کے لئے تڑپ اٹھے گا بہت پاورفل وظیفہ ہے جس بھی شخص کو اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے وہ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں آپ کو اس وظیفے میں کیا کیا کرنا ہوگا کس طرح سے کیا کرنا ہے سبھی کچھ اس ویڈیو میں آج آپ جانیں گے یقین جانیے اگر جس بھی شخص نے اس ویڈیو کو آخر تک ایک بار دیکھ لیا اور میرے بتائیں گے طریقے کے مطابق اس ویڈیو میں جس طرح سے بتایا گیا ہے جیسا جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے ویسا ہی اگر آپ نے کر لیا تو میں سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک بار آپ اس کو کرو گے اور ادھر آپ اس وظیفے ہو کرو گے ادھر آپ کی محبت آپ کا پیار کوئی بھی ہو آپ کا قریبی ہو آپ کا دوست ہو آپ کا بھائی ہو یا آپ کا شہر ہو آپ کی بیوی ہو آپ کا محبوب ہو لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو وہ شخص آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپی ہے جیسے پانی کے لیے مچھلی تڑپی ہے اسی طرح سے وہ آپ کے لئے تڑپے گا آپ کو پانے کے لئے تڑپے گا تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے میں کیا کرنا ہے جو لوگ بھی اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تب ہی اس ویڈیو کو جب وہ پورا دیکھ لیں تب ہی اس وظیفے کو کریں جو لوگ آدھی ادوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اس وظیفے کو نہ کریں یہیں چھوڑ کر ویڈیو کو جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو جو بات بتائی جائے گی وہ آپ کے لئے سننا بہت ضروری ہے اب یہاں سے جو ویڈیو ہے وہ بہت اہم ہو گئی آپ کے لئے کیونکہ اب آپ کو اس وظیفے کی شرطیں بتائی جائیں گے طریقے بتائی جائیں گے کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے سب کچھ یہاں سے آپ کو بتائی جائے گا تو ویڈیو کے آخیر تک بنے رہے ہیں اگر کامیابی پانی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جس کے لئے بھی کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو دو لونگ کی ضرورت پڑے گی دو لونگ ہر کسی گھر میں موجود ہوتی ہیں اس طرح کی دو لونگیں فول والی آپ کو لے لینے ہیں کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا نہیں ہے کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا نہیں ہے گھر سے بیٹھ کر سارا کام کرنا ہے جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہی سے کرنا ہے نیک اور چائز محبت کے لئے اس کو کرنا ہے نجائز مقصد کے لئے نہیں کرنا ہے یہ کسی طرح کا کوئی وشی کرنے وغیرہ نہیں ہے یہ جائز محبت کا وزیفہ ہے اس پر آپ کو اللہ کے دو ایسے نام پڑھنے ہیں جب میں یہاں پر آپ کو بتا ہوا دو لونگ آپ لے لیں جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اور اس وزیفے کو آپ کو رات میں کرنا ہوگا یعنی آپ جب اس وزیفے ہو کریں تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو رات میں کریں ویسے تو چوبیس گھنٹے میں کسی بھی بخت اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے جلدی جلد کامیابی تیزی سے کامیابی پانے کے لئے اس کا بہت تیزی سے اثر ہوتا ہے اگر اس وزیفے کو رات میں کیا جائے یعنی رات میں سونے سے پہلے آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے بستر پر سونے کے لئے جا رہے ہیں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے جیسا آپ کو مناسب لگے رات میں ہی آپ اس وزیفے کو کریں سونے سے پہلے کرنا کچھ یوں ہے دو لونگ آپ کو لینے ہیں دو لونگ لینے کے بعد آپ کو سب سے پہلے شروع میں تین بار درودے پاک پڑھنے ہیں درودے پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درودے پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے چھوٹی درودے پاک دکھائی جاری ہے اس درودے پاک کو بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں جب آپ اس درودے پاک کو تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اللہ کے یہ دو نام جس کو میں یہاں بھر آپ کو ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ان کو پڑھ کر بھی بتا دوں گا کہ آپ کو ان کو پڑھنا کس طرح سے ہو گئی یہ لکھا یا حفیظو اور یہ دوسرا نام آ جاتا ہے یا ودودو سب سے زیادہ پاورفل وظیفہ ہے اور محبت کے لیے یا ودودو کا تو ہر جائے کا ذکر آتا ہی آتا ہے اگر محبت کسی بھی طرح کی حاصل کرنی ہے تو کرنا کچھ یوں ہے دو لانگ سامنے رکھ کر بیٹھ جانا ہے تین بار شروع میں درودے باگ پڑھنی ہے جو آپ کی سکرین پر دکھائی جاری پھر پڑھنا ہے یا حفیظو یا ودودو ایک بار ہو گیا یا حفیظو یا ودودو دو بار ہو گیا یا حفیظو یا ودودو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ کو ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ ان دونوں ناموں کو ایک سو گیارہ بار پڑھ لیں جیسے کی یا حفیظو یا ودودو ایک بار گنا جائے گا پھر یا حفیظو یا ودودو دو بار گنا جائے گا یا حفیظو یا ودودو تین بار اس طرح سے آپ کو ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ ان دونوں ناموں کو ایک سو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درودے باغ پڑھ دینی ہے وہی درودے باغ جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جو ان سے ہی پڑھی تھی وہی آخر میں پڑھ دیں اتنا کرنے کے بعد آپ کو کرنا کچھ یوں ہے جو آپ نے یہ دو لونگ لی تھی ان کو آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے ان دونوں لونگوں کو آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے ہاتھ میں لینے کے بعد ان پر آپ کو اپنے محبوب کا ایک بار نام لے کر جس کے لیے بھی کر رہے ہیں جو بھی آپ کا قریبی ہے جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنی ہے جس کو بھی اپنی محبت میں بیچین کرنا ہے جس سے بھی اپنی بات کو من بانا ہے اس کا ایک بار نام لیں اور ان دونوں لانگوں پر اچھی طرح سے تین بار آپ کو فوق مار دینی ہے جب آپ ان دونوں لانگوں پر نام لے کر تین بار فوق مار دیں اس کے بعد آپ دھیان سے سمجھیں ان دونوں لانگوں کا آپ کو کرنا کیا ہے ان دونوں لانگوں کو آپ کو جلا دینا ہے ان دونوں لانگوں کو آپ جب جلا دیں جلانے کے بعد جو اس کی راک بچے تو اس کی راک کو لے جا کر آپ یا تو کسی چلتے ساپ پانی میں ڈال دیں اور چلتا ساپ پانی نہیں ہے تو کسی مٹی میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں مٹی میں دوا سکتے ہیں جب وظیفہ پورا ہو جائے تو لونگوں کو جلانا ہے جلانے کے بعد جو اس کی راک بچے گی جو اس کا کورا بچے گا اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ہے اس کو یا تو کسی اٹھا کر چلتے ساپ پانی میں ڈال دیں یا پھر کسی مٹی میں لے جا کر آپ اس کو ڈال دیں اتنا کام کر لیں اتنا کرنے سے ہی جس بھی انسان کی محبت نے بات کرنا بند کر دیا ہو ملنا جھلنا بند کر دیا ہو محبت کرنا بند کر دیا ہو عزت کرنا بند کر دیا ہو بات ماننا بند کر دیا ہو بات کرنا بند کر دیا ہو تو یہ کرنے سے اس کا محبوب پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا وہ بات بھی کرے گا محبت بھی کرے گا عزت بھی کرے گا ملے گا بھی جیسا آپ چاہیں گے ویسا کرے گا شادی کرنا چاہے تو شادی بھی کرے گا بہت پاورفل وزیفہ ہے وزیفہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں آمین لکھیں اس کے بعد پورا یقین کے ساتھ جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے اس وزیفہ ہو کریں انشاءاللہ آپ کی نیک اور جائز محبت اگر ہوگی نیک اور جائز مقصد حق کے لیے آپ اس کو کریں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی بہت پاورفل وزیفہ ہے وزیفہ میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا ہے وزیفہ کرتے وقت یہ چیز کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی ہے اس بات کا دھیان رکھیں خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر بینہ بات کے اس وزیفہ ہو کریں اور اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہے جتنا یقین رکھ کر اس وزیفہ ہو کروگے اتنی ہی جلدی کامیابی اس میں ملے گی تو پورا یقین کے ساتھ جس طرح سے بتایا ہے اس وزیفہ ہو کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی تو چلیے ملتے ہیں کون نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ